الاخلاص نام الاخلاص اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا زمانہ نزول اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف ان روایات کی بنا پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہیں زیل میں ہم ان کو سلسلہ وار درج کرتے ہیں ایک حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر یہ صورت نازل ہوئی تبارانی اہل عرب کا یہ قائدہ تھا کہ جب وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ ان سبھو لنا اس کا نصب ہمیں بتاؤ کیونکہ ان کے ہاں تعارف میں سب سے پہلی چیز جو دریافت طلب ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نصب کیا ہے اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اسی لئے انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان سبھو لنا رب کا اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے دو ابول العالیہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی مسند احمد ابن ابی حاتم ابن جریر ترمیزی بخاری فی التاریخ ابن المنظر حاکم بیحقی ترمیزی نے اسی مضمون کی ایک روایت ابول عالیہ سے نقل کی ہے جس میں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کا حوالہ نہیں ہے اور اسے صحیح تر کہا ہے تین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آرابی نے اور بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نصب ہمیں بتائیے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ابو یالہ ابن جریر ابن منظر تبرانی فی الاؤسط بیحقی ابو نعیم فی الہلیہ چار اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں قاب بن اشرف اور خویا بن اختب وغیرہ شامل تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ابن ابی حاتم ابن عدی بیحقی فی الاسما والصفات ان کے علاوہ مزید چند روایات ابن تیمیہ نے اپنی تفسیریں سورہ اخلاص میں نقل کی ہیں جو یہ ہیں پانچ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم اللہ نے ملائکہ کو نورِ حجاب سے آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے ابلیز کو آگ کے شولے سے آسمان کو دھوئے سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد ان سے کہیے ہو اللہ احد چھے آمیر بن اطفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف آمیر نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چانڈی سے یا لوہے سے اس پر یہ صورت ناصل ہوئی ساتھ زہاق اور قطادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے محمد اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے شاید کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں اللہ نے اپنی صفر تورات میں نازل کی ہے آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے کس جنس سے ہے سونے سے بنا ہے یا تانبے سے یا پیتل سے یا لوہے سے یا چانڈی سے اور کیا وہ کھاتا اور پیتا ہے اور کس سے اس نے دنیا وراثت میں پائی ہے اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا اس پر اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی آٹھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفت سات پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے کس چیز سے بنا ہے آپ نے فرمایا میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے وہ تمام اشیاء سے جدہ ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی تھی سب سے پہلے یہ سوال مکہ میں قریش کے مشرقین نے آپ سے کیا اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد مدینہ تیبہ میں کبھی یہودیوں نے کبھی عیسائیوں نے اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نویت کے سوالات کیے اور ہر مرتبہ اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی صورت آپ ان کو سنا دیں ان روایات میں سے ہر ایک میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب روایتیں باہم متعزاد ہیں اصل بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر پہلے سے کوئی آیت یا صورت نازل شدہ موجود ہوتی تھی تو بعد میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جاتا اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی کہ اس کا جواب فلان آیت یا صورت میں ہے یا اس کے جواب میں وہ آیت یا صورت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے احادیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب فلان معاملہ پیش آیا یا فلان سوال کیا گیا تو یہ آیت یا صورت نازل ہوئی اس کو تقرار نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یعنی ایک آیت یا صورت کا کئی مرتبہ نازل ہونا پس صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت دراصل مکی ہے بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ اللہ کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا وہ رب ہے کیسا جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کے بلکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب حضرت بلال کا آقا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں ٹپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ اہدن اہدن پکارتے تھے یہ لفظ اہد اسی صورہ سے ماخوز تھا موضوع اور مضمون شان نزول کے بارے میں جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے بدھ پرست مشرقین ان خداوں کو پوچھ رہے تھے جو لکڑی پتھر سونے چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے شکل صورت اور جسم رکھتے تھے دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے مشرقین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا اور باپ بیٹے کے ساتھ خدای میں روح الخدس کو بھی حصے دار ہونے کا شرف حاصل تھا حتی کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا وہ ٹہلتا تھا انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا اور ایک عدد بیٹے یعنی عزیر کا باپ بھی تھا ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست تھے اور سابعی ستارہ پرست اس حالت میں جب اللہ وعدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی عمر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام عرباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے قرآن مجید کا یہ عزاز ہے اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا قلعہ کما کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا فضیلت اور اہمیت یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کسرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے یعنی توہید کو چار ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراں انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں احادیث میں کسرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے بخاری مسلم ابو دعود نسائی ترمزی ابن ماجہ مسند احمد تبرانی وغیرہ میں اس مضمون کی متعدد احادیث ابو سعید خدری ابو خریرہ ابو عیوب انساری ابو دردہ معاذ بن جبل جابر بن عبداللہ عبی بن قاب ام کلسوم بنت اقبہ بن ابی معیت ابن عمر ابن مسود قطادہ بن نومان انس بن مالک اور ابو مسود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہوئی ہیں مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد تین عقیدے ہیں ایک توہید دوسرے رسالت تیسرے آخرت یہ صورت کیونکہ خالص توہید کو بیان کرتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر پھیجا اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں وہ قل ہو اللہ ہو احد پر قرط ختم کرتے تھے واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے اس سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انسار میں سے ایک صاحب مسجد قبا میں نماز پڑھاتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل ہو واللہ پڑھتے پھر کوئی اور صورت تلاوت کرتے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل ہو واللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور صورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یا تو صرف اسی کو پڑھو اور یا اسے چھوڑ کر کوئی اور صورت پڑھو انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے آخر کار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے ان سے پوچھا تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا عمر مانے ہے تمہیں ہر رکعت میں یہ صورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے آپ نے فرمایا حبو کا ایہا ادخلقل جنہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قل هو اللہ احد کہو وہ اللہ ہے یکتا کہو اس حکم کے اولین مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ آپ کی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون اور کیسا ہے اور آپ کی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں لیکن حضور کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جس کے کہنے کا حکم حضور کو دیا گیا تھا وہ اللہ ہے یعنی میرے جس رب سے تم تعرف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے یہ ان سوال کرنے والوں کی بات کا پہلا جواب ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آ گیا ہوں جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں بلکہ وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو اللہ عربوں کے لئے کوئی اجنبی لفظ نہ تھا قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لئے یہی لفظ استعمال کر رہے تھے اور اپنے دوسرے معبودوں میں سے کسی پر بھی اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے دوسرے معبودوں کے لئے ان کے ہاں الہ کا لفظ رائج تھا پھر اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا تھا جب ابراہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی اس وقت خان کعبہ میں تین سو ساٹھ الہوں کے بت موجود تھے مگر مشرقین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا کعبے کو بھی وہ ان الہوں کی نسبت سے بیت العالیہ نہیں بلکہ اللہ کی نسبت سے بیت اللہ کہتے تھے قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرقین عرب کا عقیدہ کیا تھا مثال کے طور پر سورہ زخرف میں ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آیت ستاسی سورہ انکبوت میں ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے آیات اکسٹھ تا تیرے سٹھ سورہ مومنون میں ہے ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ کی ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ ضرور کہیں گے اللہ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لئے ہے آیات 84 تا 89 سورہ یونس میں ہے ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رسک دیتا ہے یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں کس کے اختیار میں ہیں اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ آیت 31 اسی سورہ یونس میں ایک اور جگہ ہے جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر بعد موافق پر فرہان و شادان سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یقائق بعد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لئے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تُو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں آیات 22 اور 23 یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں یوں دہرائی گئی ہے جب سمندر میں تم پر مسیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے مو موڑ جاتے ہو آیات 63 ان آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھئے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا رب کون ہے اور کیسا ہے جس کی بندگی و عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو تو انہیں جواب دیا گیا وہ اللہ ہو یعنی وہ اللہ ہے اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور مدبر و منتظم مانتے ہو اور سخت وقت آنے پر جسے دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لئے پکارتے ہو وہی میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ سے آپ آ جاتی ہیں اس لیے کہ یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات وہ رزق دینے والا اور مسئیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا زندہ نہ ہو سنتا اور دیکھتا نہ ہو قادرِ مطلق نہ ہو علیم اور حکیم نہ ہو رحیم اور کریم نہ ہو اور سب پر غالب نہ ہو یکتا نحوی قواعد کی روح سے علماء نے ہوا اللہ و احد کی متعدد ترکیبیں بیان کی ہیں مگر ہمارے نزدیک ان میں سے جو ترکیب اس مقام کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے اللہ اس کی خبر ہے اور احدن اس کی دوسری خبر اس ترکیب کے لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے باہرے میں تم لوگ سوال کر رہے ہو اللہ ہے یکتا ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور زبان کے لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ احد جس طرح استعمال کیا گیا ہے وہ عربی زبان میں اس لفظ کا غیر معمولی استعمال ہے معمولاً یہ لفظ یا تو مضاف یا مضاف الہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے یوم الاحد ہفتے کا پہلا دن اور فبعسو احدکم یعنی اپنے کسی آدمی کو بھیجو یا نفی عام کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ما جاءنی احدن یعنی میرے پاس کوئی نہیں آیا یا عمومیت کا پہلو لیے ہوئے سوالیہ فقرے میں بولا جاتا ہے جیسے حل اندکہ احدن یعنی کیا تمہارے پاس کوئی ہے یا اسی عمومیت کے پہلو سے شرطیہ جملے میں بولا جاتا ہے جیسے انجا اکا احدن یعنی اگر تمہارے پاس کوئی آئے یا گنتی میں بولا جاتا ہے جیسے احدن اسنان احد عشر ایک دو گیارہ ان استعمالات کے سوا نوزل قرآن سے پہلے کی عربی زبان میں اس عمر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ محض لفظ احد وصف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے بولا گیا ہو اور نوزل قرآن کے بعد یہ لفظ صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے دوسرے کسی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا اس غیر معمولی طرز بیان سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یقتہ و یگانہ ہونا اللہ کی خاص صفت ہے موجودات میں سے کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں ہے وہ ایک ہے کوئی اس کا ثانی نہیں پھر جو سوالات مشرقین اور اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رب کے بارے میں کیے تھے ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھئے کہ ہوا اللہ ہو کہنے کے بعد اہدن کہہ کر ان کا جواب کس طرح دیا گیا ہے اولا اس کے معنی یہ ہے کہ وہی اکیلا رب ہے کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور چونکہ الہ یعنی معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب یعنی مالک و پروردگار ہو اس لیے الوحیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ثانیاں اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے تخلیق کے اس کام میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے وہی اکیلا مالک الملک ہے نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے اپنی مخلوقات کا رزق رساں ہے اور آرے وقت میں مدد کرنے والا فریاد رس ہے خدای کے ان کاموں میں جن کو تم خود مانتے ہو کہ یہ اللہ کے کام ہیں کسی دوسرے کا قطن کوئی حصہ نہیں ہے طالساں چونکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے اس کا نصب کیا ہے اور وہ کس جنس سے ہے کس سے اس نے دنیا کی میراز پائی ہے اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا اس لیے ان کے ان سارے سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک لفظ احد بول کر دے دیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ نمبر ایک وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا دو خداوں کی کوئی جنس نہیں ہے جس کا وہ فرد ہو بلکہ وہ اکیلا خدا ہے اور کوئی اس کا ہم جنس نہیں نمبر تین اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کسرت کا کوئی شائبہ نہیں ہے وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو جو کوئی شکل اور صورت رکھتا ہو جو کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو جس کا کوئی رنگ ہو جس کے کچھ آزا ہوں جس کی کوئی سمت اور جہت ہو اور جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہو تمام اقسام کی کسرتوں سے بلکل پاک اور منزع وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عربی زبان میں واحد کا لفظ بلکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں بڑی سے بڑی کسرتوں پر مشتمل کسی مجموعے کو بھی اس کی مجموعی حیثیت کے لحاظ سے واحد یا ایک کہا جاتا ہے جیسے ایک آدمی ایک قوم ایک ملک ایک دنیا حتیٰ کہ ایک کائنات اور کسی مجموعے کے ہر جس کو الگ الگ بھی ایک ہی کہا جاتا ہے لیکن احد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا اسی لئے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لئے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں الہ واحد یا ایک ہی معبود یا اللہ الواحد القحار یعنی اکیلہ اللہ جو سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے کہا گیا ہے محض واحد کہیں نہیں کہا گیا کیونکہ یہ لفظ ان چیزوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات میں ترہ ترہ کی کسرتیں رکھتی ہیں بخلاف اس کے اللہ کے لئے اور صرف اللہ ہی کے لئے احد کا لفظ مطلقا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وجود میں صرف وہی ایک ہستی ایسی ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کوئی کسرت نہیں ہے جس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اصل میں لفظ سمد استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ سواد میم دال ہے عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے معانی کی وسط کس قدر ہے اس سمدو قصد کرنا بلند مقام جو بڑی زخامت رکھتا ہو سطح مرتفع وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو اس سمدو ہر چیز کا بلند حصہ وہ شخص جس سے بالتر کوئی دوسرا شخص نہ ہو وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں دائم بلند مرتبہ ٹھوس جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو اور جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو المسمدو ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو المسمدو مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہو بیتم مسمدن وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو بنام مسمدن بلند امارت سمدہو و سمدہ الیہ سمدن اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا اسمدہ الیہ الامر اس کے سپرد معاملہ کر دیا اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا اس کے اوپر معاملے میں اعتماد کیا بحوالہ سحا قاموس اور لسان العرب ان لغوی معنوں کی بنا پر آیت اللہ سمدوں میں لفظ سمد کی جو تفسیریں صحابہ و تابعین اور بات کے اہل علم سے منقول ہیں انہیں ہم زیل میں درچ کرتے ہیں حضرت علی اکرمہ اور کعب احبار سمد وہ ہے جس سے بالہ تر کوئی نہ ہو حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو وائل شقیق بن سلمہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو ابن عباس کا دوسرا قول سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مسئبت کے نازل ہونے پر مدد کے لئے رجوع کریں ان کا ایک اور قول وہ سردار جو اپنی سیادت میں اپنے شرف میں اپنی عظمت میں اپنے حلم و بردباری میں اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو حضرت ابو حریرہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں اکرمہ کے دوسرے اقوال وہ جس میں سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو اسی کے ہمانے اقوال شعبی اور محمد بن قاب القرزی سے بھی منقول ہیں سدئی مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ جس کا قصد کریں اور مسائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کریں سعید بن جبیر وہ جو اپنی تمام صفات اور آمال میں کامل ہو ربی بن انس وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو مقاتل بن حیان وہ جو بے عیب ہو ابن قیسان وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو حسن بسری اور قطادہ جو باقی رہنے والا اور لا زوال ہو اسی سے ملتے جلتے اقوال مجاہد اور معمر اور مرہ الحمدانی سے بھی منقول ہیں مرہ الحمدانی کا ایک اور قول یہ ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے اس کے حکم اور فیصلے پر نظر سانی کرنے والا کوئی نہ ہو ابراہیم نخرعی وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لئے رجوع کریں ابو بکر الامباری اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالتر کوئی اور سردار نہ ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں اسی کے قریب الزجاج کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ سمد وہ ہے جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو اور ہر ایک اپنی حاجات کے لئے جس کی طرف رجوع کرے اب غور کیجئے کہ پہلے فقرے میں اللہ احد کیوں کہا گیا اور اس فقرے میں اللہ سمد کہنے کی کیا وجہ ہے لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے کسی اور کے لئے سرے سے مستعمل ہی نہیں ہے اس لئے اسے احد یعنی نقرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے لیکن سمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے اللہ سمد کہنے کے بجائے اللہ سمد کہا گیا جس کے معنی یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی سمد اللہ تعالیٰ ہی ہے مخلوق اگر کسی حیثیت سے قابل تججیہ اور تقسیم ہے مرکب ہے کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق کسی کے مقابلے میں وہ برطر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برطر ہے بعض مخلوقات کی بعض حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے مگر سب کی تمام حاجات کو پورا کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی فانی اور لازوال ہے رزق دیتا ہے لیتا نہیں ہے مفرد ہے مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ اور تقسیم ہو ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برطر ہے اس لیے وہ محس سمد نہیں بلکہ اس سمد ہے یعنی ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں سمدیت سے بتمام و کمال متصف ہے پھر چونکہ وہ اس سمد ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یقتہ اور یگانہ ہو کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی ماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو اس کی بندگی و عبادت کوئی ہوشمند آدمی نہیں کر سکتا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور مشرقین نے ہر زمانے میں خدای کا یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسانوں کی طرح خداوں کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سے افراد ہیں اور ان میں شادی بیعہ اور توالد تناسل کا سلسلہ چلتا ہے اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالتر نہیں سمجھا اور اس کے لئے بھی اولاد تجویز کی چنانچہ اہل عرب کا یقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں قرار دیتے تھے انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکیں ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالی کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ خلط ملت ہوتے رہے ہیں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو اللہ تعالی کی اولاد قرار دے رہے ہیں وہ ذات پاک کی نسبی اولاد ہے اور بعض نے یہ باپ قرار دیں لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ وہ توالد و تناسل سے پاک نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ بھی انسان کی طرح اس قسم کی کوئی ہستی ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور جس کو لاولد ہونے کی صورت میں کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر انسانی ذہن اس گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ اسے بھی کسی کی اولاد سمجھے یہی وجہ ہے کہ جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اللہ کا نصب کیا ہے اور دوسرا یہ کہ کس سے اس نے دنیا کی میراز پائی ہے اور کون اس کے بعد وارث ہوگا ان جاہلان مفروضات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ منطقی طور پر ان کو فرض کر لینے سے کچھ اور چیزوں کو بھی فرض کرنا لازم آتا ہے اول یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خدا کی کوئی جنس ہو اور اس کے افراد خدای کے اوصاف افعال اور اختیارات میں شریک ہوں یہ بات خدا کی صرف نسبی اولاد فرض کر لینے ہی سے لازم نہیں آتی بلکہ کسی کو متبنہ فرض کرنے سے بھی لازم آتی ہے کیونکہ کسی کا متبنہ لا محالہ اس کا ہمجنس ہی ہو سکتا ہے اور جب معذلہ وہ خدا کا ہمجنس ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدای کے اوصاف بھی رکھتا ہے دوم یہ کہ اولاد کا کوئی تصور اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا کہ نرو مادہ میں اتصال معذلہ وہ ایک مادی اور جسمانی وجود ہو اس کی ہمجنس کوئی اس کی بیوی بھی ہو اور اس کے جسم سے کوئی مادہ بھی خارج ہو سوم یہ کہ توالد تناسل کا سلسلہ جہاں بھی ہے اس کی علت یہ ہے کہ افراد فانی ہوتے ہیں اور ان کی جنس کے باقی رہنے کے لئے نابذیر ہوتا ہے کہ ان سے اولاد پیدا ہو جس سے ان کی نسل آگے چلے پس اللہ کے لئے اولاد فرض کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ بذات خود معذلہ فانی ہو اور باقی رہنے والی چیز خداوں کی نسل ہو نہ کہ ذات خدا نیز اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تمام فانی افراد کی افراد نہ ازلی ہوتے ہیں نہ ابدی چہارم یہ کہ کسی کو متبنہ بنانے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ایک لاولت شخص اپنی زندگی میں کسی مددگار کا اور اپنی وفات کے بعد کسی وارث کا حاجت مند ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ فرض کرنا کہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس ذات پاک کی طرف لازم وہی سب کمزوریاں منصوب کرنا ہے جو فانی اشخاص میں پائی جاتی ہیں ان تمام مفروضات کی جڑ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو احد اور اس سمد کہنے سے ہی کر جاتی ہے لیکن اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے سے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اس معاملے میں کسی اشتباہ کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی پھر چونکہ ذات باری کے حق میں یہ تصورات شرک کے اہمترین اسباب میں سے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ اخلاص ہی میں ان کی صاف صاف اور قطعی و حتمی ملاحظہ ہوں اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملک ہے یعنی خوب سن رکھو یہ لوگ دراصل اپنی منگھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے فی الواقع یہ قطعی جھوٹے ہیں سورہ سوافات آیات ایک سو اٹھاون اور ایک سو باون وَجَعْلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْتَرُونَ سورہ السوافات آیت ایک سو اٹھاون یعنی انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں وَجَعْلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينَ سورہ الزخرف آیت پندرہ یعنی لوگوں نے اس کے بندوں میں سے وَجَعْلُوا لِللَّهِ شُرَقَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی مَا يَسِفُونَ بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَقُلْ لَهُ سُعْحِبَتٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ سورہ النام آیات سو اور ایک سو ایک یعنی اور لوگوں نے جنہوں کا اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں حالانکہ وہ پاک اور بالتر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وَقَالُتَّخَذَرْ رَحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عَبَادٌ مُقْرَمُونَ سورہ الْأَنبِياء آیت چھبیس یعنی اور ان لوگوں نے کہا کہ خدا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے پاک ہے وہ بلکہ جن کو یہ اس کی اولاد کہتے ہیں وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے قَالُتَّخَذَرْ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُم مِّن سُلْطَانِمْ بِحَاذَا اَتْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سورہ یونس آیت 68 یعنی لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے تمہارے پاس اس قول کی آخر دلیل کیا ہے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَمْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُمْ مِنَ الظُّلِّ سورہ بنی اسرائیل آیت 111 یعنی اور اے نبی کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ آجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ سورہ المومنون آیت 91 یعنی اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے ان آیات میں ہر پہلو سے ان لوگوں کی عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ کے لیے نسبی اولاد یا متبنہ بنائی ہوئی اولاد تجویز کرتے ہیں اور اس کے غلط ہونے کے دلائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں یہ اور اسی مضمون کی دوسری بہت سی آیات جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی بہترین تفسیر کرتی ہیں ہمسر نہیں ہے اصل میں لفظ کفو استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں نظیر مشابہ مماثل ہمرتبہ مساوی نکاح کے معاملے میں کفو کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کی جوڑ ہوں پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مانن یا اس کا ہممرتبہ ہو یا جو اپنی صفات افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو سید ابو لالہ مودودی کی مارکہ تلارہ تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سیڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماو بسر نے تیار کی ہے